بھارت میں جب سوشل میڈیا آیا تھا تب لوگ اس کے پرتی زیادہ گمبیر نہیں تھے لوگوں کی دھارنہ تھی کہ اس کا ہمارے سماج پر کوئی زیادہ پربھاو نہیں ہوگا لیکن یہ سبھی دھارنہ ہیں دیرے دیرے غلط ثابت ہو گئی اور آج سوشل میڈیا مین سٹریم میڈیا کی دشاہ تیہ کر رہا ہے سوچیے سوشل میڈیا آج مین سٹریم میڈیا سے بھی زیادہ طاقتور ہو چکا ہے اور آپ کہہ سکتے ہیں کہ ہمارے دیش میں اوٹی ٹی پلیٹ فارمز کو لے کر لوگوں کی سوچ ویسی ہے جیسی ایک سمیں سوشل میڈیا کو لے کر ہوا کرتی تھی یعنی ہمارے دیش میں لوگ اس کے پرتی اتنے گمبیر نہیں ہیں اور یہی بات سب سے زیادہ چنتا جنک ہے میں آج آپ کو ایک ادارن دینا چاہتا ہوں کچھ سال پہلے تک جب سوشل میڈیا پر خبریں آتی تھی تو لوگ بہت گمبیرتہ سے نہیں لیتے تھے سوشل میڈیا کو سوچتے تھے یہ بس ایک ٹائم پاس جیسی چیز ہے لیکن آج سوشل میڈیا نے مین سٹریم میڈیا کو بھی پیچھے چھوڑ دیا ہے اور سب سے زیادہ فیک نیوز اب سوشل میڈیا کے ذریعے پھیلتی ہے دوسری بڑی بات مین سٹریم میڈیا جو ہے یعنی دیش کے بڑے بڑے نیوز چینلز اور دیش کے بڑے بڑے اخبار وہ سوشل میڈیا میں کیا ٹرنڈ چل رہا ہے اسے دیکھ کر اپنی خبریں نردھارت کرتے ہیں نیوز چینلز جب اپنا ڈیبیٹ شو پلان کرتے ہیں تو وہ یہ دیکھتے ہیں کہ آج دن میں سوشل میڈیا پر کیا ٹرنڈ کر رہا ہے کونسا وشہ ٹرنڈ کر رہا ہے اور پھر اس کے حساب سے وہ اپنے چینل پر اس پر ڈیبیٹ کرتے ہیں یعنی کہیں نہ کہیں اگر آپ دیکھیں گے تو سوشل میڈیا ہی اب پورے دیش کے ایجنڈے کو تیہ کر رہا ہے اور سوشل میڈیا کے ذریعے نہ صرف منورنجن اس سے بھی خطرناک بات یہ ہے کہ آپ کے پاس نیوز پہنچ رہی ہے عد کچری نیوز پہنچ رہی ہے اور آپ کے پاس غلط اور فیک نیوز پہنچ رہی ہے اور اس دیش کا کوئی قانون ان پر لاغو نہیں ہوتا اور آپ انہیں پکڑ نہیں سکتے اور نہ ہی ان کے خلاف کوئی کاروائی کر سکتے ہیں آپ کو یاد ہوگا فرانس میں محمد پیغمبر کا ایک کارٹون ویواد آسپد کارٹون پرکاشت کرنے پر ورش 2015 میں شارلی حیبدو نام کے ایک پترکہ میں اس کے پیریس کے دفتر پر دو آتنکوادیوں نے فائرنگ کی تھی بارہ لوگوں کو پترکاروں کو مار ڈالا تھا اس گھٹنا کے تب بہت چرچہ ہوئی تھی اس سمیں اس پترکہ پر دھارمک بھاوناؤں کو ٹھیس پہنچانے کا آروپ لگا تھا لیکن بھارت میں جب ہندو دیوی دیوتاؤں کا اپمان کیا جاتا ہے تو اس سے ابھیوقتی کی آزادی اسے مان لیا جاتا ہے اور اس کی ایک بڑی وجہ ہے ویواد کو جنم دینا کیونکہ ویواد کو فلموں کے لیے سفلتا کی گیرنٹی مانا جاتا ہے تو شارلی حیبدو کے سمیں جو ہوا اس سمیں آپ نے دیکھا کیا ہوا تھا ورش 2018 میں ایک فلم آئی تھی جس کا نام تھا پدماوت اس فلم کا نام پہلے پدماوت ہی تھا بعد میں جب اس پر ویواد ہوا تو اس فلم کا نام سنسر بورڈ نے ہی بدل کر پدماوت کر دیا اور اس ویواد نے فلم کو بہت سفلتا دلائی اسی طرح پچھلے دنوں OTT پلاتفارمز پر ایک فلم ریلیز ہوئی لکشمی پہلے اس فلم کا نام تھا لکشمی بوم لیکن بعد میں سنسر بورڈ کی اپتی کے بعد اسے بدل کر لکشمی کر دیا گیا اس فلم کو بھی اس ویواد نے سفلتا تو دلائی لیکن یہاں میں آپ سے جو کہنا چاہتا ہوں وہ الگ بات ہے وہ یہ بات ہے کہ آپ نے لکشمی بوم کو لکشمی کر دیا اور آپ نے پدماوتی کو پدماوت کر دیا یہ سوچ کر کہ لوگوں کی بھاوناوں کو ٹھیس نہ پہنچ جائے یہاں اور پھر یہ OTT پلاتفارمز پر جاتی ہیں وہاں تک تو ٹھیک ہے لیکن جب دوسری ویب سیریز آتی ہیں اور جب دوسری فلمیں OTT پلاتفارمز پر ریلیز ہوتی ہیں جو کی سینسر بورڈ سے ہوتے ہوئے آئی ہی نہیں ہیں اور وہ بھی اسی پلاتفارم پر دکھائی جا رہی ہیں تو پھر ان فلموں کے نام بدلنے کا کیا مطلب ہے ان فلموں میں کانٹ چارٹ کرنے کا مطلب کیا ہے ہمارا جو آپ سے آج لیمٹیڈ پوائنٹ ہے کہنے کا وہ یہ ہے کہ سب پر برابر قانون لاغو ہونا چاہیے جس طریقے سے آپ نے لکشمی بوم کو لکشمی کیا پدماوتی کو پدماوت کیا اسی طریقے سے آپ کو باقی کے جو OTT پلاتفارم پر سیریز آ رہی ہیں ویب سیریز آ رہی ہیں یا فلمیں آ رہی ہیں اس میں بھی کانٹ چارٹ کرنے کی پوری آزادی ہونی چاہیے اور ایک آثورٹی ہونی چاہیے جو یہ تیہ کرے گی کہ ان کے نام کیا ہوں گے اس میں کون سے ڈائلوگ جا سکتے ہیں کون سے نہیں جا سکتے کون سے درششے اس میں ڈالے جا سکتے ہیں کون سے نہیں ڈالے جا سکتے حالانکہ ہمیں لگتا ہے کہ OTT پلاتفارمز کی بھی کچھ ایسی شکتیاں ہیں جو اگر ڈیزائنر وچاروں سے مکت ہو جائیں تو یہ کافی پرباوی منچ بن سکتا ہے تو اب آپ یہ دیکھئے کہ ایسا نہیں ہے کہ OTT میں سب کچھ خراب ہی ہے OTT کے کچھ پہلو اچھے بھی ہے کیا اچھا ہے پہلی بات یہ اس سے کہانیوں میں ایک نئی تازگی آئی ہے فلموں کو بتانے اور دکھانے کے ایک نئی شیلی درشکوں کو پتا چلی ہے اس سے جو بڑے بڑے فلم سٹارز کا ایک سٹارڈم تھا وہ ٹوٹا ہے اور نئے نئے کلاکاروں نئے لیکھکوں اور نردیشکوں کو ایک منچ ملا ہے اپنے پرتبہ دکھانے کا اور سب سے اہم اس پلاتفارم کی وجہ سے دس گھنٹے لمبی ویب سیریز بننے لگی ہیں جس کی شاید کسی نے اب تک کلپنا بھی نہیں کی تھی پہلے آپ کو جو فلم ملتی تھی وہ اگر ساڑھے تین گھنٹے کی بھی ہوتی تھی تو لوگ کہتے تھے کہ بہت لمبی ہو گئی ساڑھے تین گھنٹے کی فلم ہے لیکن اب لوگ 9, 10, 11, 12 اپیسوڈ کی ویب سیریز دیکھ رہے ہیں اس ویکنڈ پر آپ نے بھی دیکھوں گی یا ویکنڈ پر آپ نے دیکھا ہوگا آپ 10, 12 اپیسوڈ کا پورا کی پورا ایک ویب سیریز ایک ہی ویکنڈ پر دیکھ لیتے ہیں یعنی آپ دو دن میں یا ایک دن میں 8 سے 10 گھنٹے کا کانٹنٹ آپ دیکھ رہے ہیں یعنی پورا کی پورا فارمیٹ OTT پلیٹ فارمز کی وجہ سے اب بدل گیا ہے اس پورے ویشے پر ہم نے آج مشہور فلم نرماتا نردیشک اور سینسر بورڈ کے پورو چیئر پرسن پہلاج نیلانی سے بات کی وہ اسے کیسے دیکھتے ہیں آپ سنیے اگر سٹیوکیٹ جو ہے فلموں کو لگتا ہے جہاں پہ ٹکٹ لے کے جو نہ لوگ پچھل دیکھتے ہیں تو مفت میں OTT صرف سبکریشن دیکھے ایک نہیں ایک سبکریشن سے جو ہے پانچ فیملی جو ہنے ساتھ میں دیکھ سکتی ہے تو مفت میں مددب سب allowed ہے سوشل میڈیا میں سب allowed ہے تو یا تو ایبولیش کر دے سرٹیفیکیشن کی کوئی ضرورت ہی نہیں ہے ریٹنگ کی ضرورت نہیں ہے آج بہت ساری فلمیں جو ہے جو ریلیز نہیں ہوئی سینیما بند ہونے کی وجہ سے وہ OTT میں آگئی اگر سینیما میں آتی تو اس کے لیے سرٹیفیکیشن لگتا تھا اب OTT میں آئی تو نہیں لگتا آج ویب سیریز میں جو ہے نا اتنی مطلب جو ہے نا دکھائی جا رہی ہے اس کا کہا سرٹیفیکیشن ہے اس کے اندر کون ڈیسائیڈ کرے گا اس کا ریٹنگ کیا ہے تو مطلب ریٹنگ جو ہے اگر جو ہے چینل والے سیلپ ریگولیشن سے کرتے ہیں تو اس کی ڈیسیشن رائٹ ہے یا غلط ہے وہ تو گورنمنٹ ڈیسائیڈ کرے نا ہم تو نہیں ڈیسائیڈ کر سکتے بھارت میں پچھلے ہی دنوں یہ گھوشنا ہوئی تھی کہ اس سمیں جتنے بھی OTT پلیٹفارمز ہیں ان کا نیانترن اب بھارت سرکار کے سوچنا اور پرسارن منترالے کے پاس ہوگا اس نوٹیفیکیشن پر دیش کے راشپتی نے ہستاکشار بھی کر دیئے ہیں اور آپ آن لائن جو بھی کونٹینٹ آپ دیکھتے ہیں اس پر آوشکتہ ہے ہمارے دیش میں سمسیاؤں پر تو بہت چرچہ ہوتی ہے لیکن اس سمسیہ کا سمادھان کیا ہے اس کے بارے میں بات نہیں ہوتی اس لئے آج آپ کو سمادھان بھی بتاتے ہیں دیکھیں سمادھان کیا ہے تین پونٹ سے سمجھئے سب سے پہلے کانون میں سنشودھن کر کے OTT پلیٹفارمز کو سپشت طور پر کبر کیا جائے کیونکہ ابھی کانون میں اس پر کچھ بھی سیدھے سیدھے لکھا نہیں ہے کانٹنٹ کو لے کر OTT سرویس پروائیڈرز کی جواب دے ہی تیہ ہونی چاہیے اور ایسا کرنے کے لئے سرکار کو نئے کانون اور نیم بنانے ہوں گے اور سرکار کو یہ سنشودھت کرنا ہوگا کہ جب OTT پلیٹفارمز کے کسی کانٹنٹ کو لے کر شکایت کی جاتی ہے تو اس سمجھے اس پر تیہ سمجھے میں کاروائی بھی ہو کیونکہ ابھی ایسا کرنے کے لئے عدالت میں جانا پڑتا ہے پھر کوٹ تیہ کرتا ہے کہ وہ کانٹنٹ بھڑکا ہو ہے یا نہیں حالانکہ ویب سیریز تانڈا پر ویواد شروع ہونے کے بعد اس کے نردیشک علی عباس نے مافی مانگی ہے اور انہوں نے ایک ٹویٹ کیا ہے اور ٹویٹ میں انہوں نے کہا ہے کہ انہوں نے کسی ویکتی جاتی دھرم اور دھارمک بھاوناوں کو ٹھیس پہنچانا ان کا مقصد نہیں تھا لیکن اگر کسی کی بھاوناوں کو ٹھیس پہنچی ہے تو ہم اس کے لئے مافی مانگتے ہیں میرے ہاتھ میں ان کا سٹیٹمنٹ ہے اور وہ کہہ رہے ہیں دیکھئے لوگ کہاں چھپتے ہیں یہ بھاشا کی سمارٹنس ہے انگریزی ایک ایسی بھاشا ہے جیسے آپ کسی بھی طریقے سے استعمال کر سکتے ہیں یہ کچھ ایسے فریز بنائے ہوئے ان سارے لوگوں نے جو وکیلوں نے ڈرافٹ کر کے دیئے ہیں کہ آپ ایسا لکھ دیجئے اس کا عرث کچھ نہیں ہے اور نہ ہی یہ آپ سے دل سے معافی شاید مانگنا چاہتے ہیں کیونکہ یہ سب قانون کی بھاشا ہے اس میں آپ کو بھاونایں کہیں دکھائی نہیں دیں گی یہ کسی وکیل دورہ لکھی ہوئی ایک پوری کی پوری سٹیٹمنٹ ہے جس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی یہ تو فکشن کا ہے یہ جو پورا وہ ہے اور اس میں اگر کسی وکتی سے یا کسی گھٹنا سے اس کی یہ کوئی ملتی جلتی ہے تو یہ کوئی انسیڈنٹ ہے یہ اتفاق ہے اور پھر ہے کہ ہم جو ہے انکنڈیشنلی اپولوجائز کرتے ہیں اور اگر آپ کی بھاوناوں کا اس سے ٹھس پہنچا ہے تو ہمیں ماف کر دیجئے اس طرح کی ایک اپولوجی لیٹر انہوں نے ریلیز کر دیا اور انہوں نے سوچا کہ سب ٹھیک ہو جائے گا لیکن بڑی بات یہ ہے کہ اب کل سے جب آپ اسی ویب سیریز کو سٹریم کریں گے دیکھیں گے تو کیا اب بھی اس میں وہ والے درشے رہیں گے یا انہیں کٹ دیا جائے گا یا پھر پورے کی پوری ویب سیریز کو ویڈڈرو کر لیا جائے گا آج آپ کو یہ بھی جاننا چاہیے کہ دنیا بھر میں اسے لے کر کیا قانون ہے کیونکہ بھارت اب ان قانونوں کے ماملے میں بہت پچھڑ چکا ہے بہت پیچھے رہ چکا ہے سنگاپور میں OTT پلیٹفارمز کو دیش کی میڈیا پر نظر رکھنے والی ایک سنسطہ نیانترت کرتی ہے آسٹریلیا میں بھی ورش 1992 کے برادکاسٹنگ سرویسز ایکٹ کی مدد سے OTT پلیٹفارمز پر نیانترن رکھا جاتا ہے بریٹین میں اس کے لیے ایک سنسطہ بنانے پر وچار ہو رہا ہے وہاں ایک وائٹ پیپر پہلے سے ہی اس پر بنا کر ریلیز کر دیا گیا ہے یعنی دنیا بھر میں جو اتنے بڑے بڑے جو دیش ہیں وہ سب اپنے یہاں ڈیجیٹل کانٹنٹ اور OTT کانٹنٹ پر نظر بھی رکھتے ہیں اور اس پر نیانترن بھی رکھتے ہیں لیکن بھارت میں ان پر کوئی نیانترن نہیں ہے یہ کچھ بھی کر سکتے ہیں کچھ بھی دکھا سکتے ہیں اور کوئی بھی ان کا بال بھی بانکہ نہیں کر سکتا اسی لیے آج ہم آپ سب کے ساتھ مل کر یہ مانگ کر رہے ہیں بھارت سرکار سے کہ ان OTT اس کانٹنٹ کو کسی بھی طریقے سے ریگولیٹ کرنے کی جلد سے جلد ضرورت ہے نہیں تو یہ سارا کانٹنٹ جو کی آنیانترت ہے یہ سماج میں اتنا زہر گھول دے گا اور ہمارے دیش کے ہمارے دیش کے بچوں کو یہاں تک کی بڑوں کو بھی ان کے دماغ میں اتنا زہر گھولے گا اتنی نیگٹیوٹی گھولے گا اتنی اشلیل بھاشا ان کے دماغ میں ڈال دے گا کہ وہ دن بھر اسی بھاشا کے میں بات کرنے لگیں گا اب آپ سوچئے اگر آپ نے اس ویکنڈ تانڈو جیسا کوئی ویب سیریز دیکھی ہے جس میں ہر دو منٹ میں ایک گالی آتی ہے ہر دو منٹ میں شاید یا اس سے بھی کم میں اپشبد آتا ہے اشلیلتہ آتی ہے اور آپ نے اکیلے اس ویکنڈ پہ دو دن میں دس بارہ گھنٹے کا یہ کانٹینٹ اگر آپ نے دیکھا ہے تو آپ سوچئے آپ کے دماغ نے اسے کیسے پروسس کیا ہوگا آپ پورے ہفتے اس کانٹینٹ سے پرباویت رہیں گے کیسے اس کانٹینٹ کا آپ کی بھاشا پر اثر پڑے گا آپ کے ویچاروں پر اسر پڑے گا اور اب آپ جب بھی کسی اسپطال میں جائیں گے کسی پولیس والے کو دیکھیں گے کسی کالج کے ادھیاپک کو دیکھیں گے کسی چھاتر کو دیکھیں گے چھاترہ کو دیکھیں گے آپ کے دماغ میں وہی باتیں آئیں گی جو اس ویب سیریز میں یا باقی کی ویب سیریز میں آپ ابھی تک دیکھتے آئے ہیں اور اشلیلتہ اور گالیاں آپ کے دماغ کو ڈومینٹ کر لیں گی اس دیش کا کوئی بوشے نہیں ہے اس دیش کے سارے انسٹیوشنز برباد ہو چکے ہیں اس دیش میں کوئی اس سمیں سنوائی کی گنجائش نہیں ہے اور ہر جگہ صرف اور صرف نائنصافی ہو رہی ہے اور سب سے بڑی بات یہ ہے ایک خاص دھرم پر لگاتار اتیچار ہو رہا ہے یہ ان سب میں ہی بتایا جاتا ہے اور ہندو دیوی دیوتاؤں کا مزاک اڑایا جاتا ہے یہ ان کا فارمولا ہے ہم اس کا کٹر ویرود کرتے ہیں اور ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ ساری چیزیں ترنت رکنی چاہیے